اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں عربی گوشت بنا رہی تھی بچے بھی سوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو ٹائم سے بنا لوں یہاں میں نے تین عدد پیاس لیئے ہیں لسر عدد کی پیسٹ دو چمچ یہ مٹن ہے اور ساتھ دو ٹوماتر میں نے موٹے پیس کاٹ کے بس ڈھال دوں گی جب گوشت کے لے گا ساتھ ٹوماتر بھی گل جائیں گے پھر جب ہم اس کی بنائی کریں گے تو پھر پھر ٹوماتر کا چھلکہ وہ اتر کے سیپٹرٹ ہو جائے گا ایسے پلوشا جی ہیں وہ ایسے ٹوماتر استعمال کرتی ہیں اور آسانی سے جب ہم بھونتے ہیں تو پھر یہ پھر ٹوماتر کے چھلکے آتی ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے یہ پہلے میں نے نمک میرچر حلدی ڈالی ہے اور ٹوماتر ڈالے ہیں لسن ادرہ کی پیسٹ ہے وہ میں نے ڈال دی ہے ساتھ اور یہ تین ندر پیاس میں نے کٹے تھے تو وہ میں نے ڈال دی ہے اور ساتھ میں نے اوائل ڈال کے تو تھوڑا سا اس کو بس میں بھونوں گی اس کے بعد پھر اس میں پانی ڈالوں گی اس طرح شوربہ جو ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے ساتھ میں تھوڑے برطن پڑھے ہوئے تھے وہ واش کی ہیں اور میں نے اسے کھانا رکھا بچے بھی سوئے ہوئے تھے میں نے کہا جب اٹھتے آنا تو تنہی دے دکھ چلو میں کھانا ریڈی کر لوں تو ہمارے گھر جو آئی بھی ہے گیسٹ آئی بھی اس نے کہا تھا خالہ آجنا اور بھی گوش بنا لیں تو میں نے کہا چلیں ان کے اٹھنے سے پیسے یہ کام ہوا ہوگا نا تو پھر کام والی آئے گی تو سو فائی وغیرہ کروا لیں گے تو یہ میں نے اب تقریباً دو گلاس پانی ڈال کے نا تو اس کو میں نے پکنے کے لیے نا پریشر لگا دینا گوش پیسے تو گل جاتا ہے ہلکی آنچ پر آؤ تو میں نے ذرا رکھا جاتا ہے بن گیارہ سارے یارہ بجے قریب تو میں نے کہا چلیں بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں یہ ریٹی کر لوں یہاں میں نے اربی کاٹ کے اس کے سینٹر میں ایک ایک کٹ لگا لیا ہے اور اس کو واش کر کے رکھ لیا ہے یہاں دھئی پڑی ہوئی تھی تھوڑی سے میں نے کہا اس کو دھئی ڈال دیتے ہیں تو گریوی اچھی بنے گی پھر مزے کا شوربہ لگتا ہے میں نے ہم مٹن کٹھا لیا ہوتا ہے تو اس کے پیکٹ بنا کے رکھی ہوتے ہیں کیونکہ بچے بھی میری چھوٹے ہیں تو چھوٹا بیٹا تو بلکل ہی نہیں کھاتا نا اس کو پتہ نہیں کیسے کھلا ہوں تو اس لئے پھر پیکٹ اسی صاحب سے بنائی ہوتے ہیں میں نے کہا چلیں یہ ساتھ ساتھ یہ در میں میں گوش بھونتے ہو سکا دھنیا پیسا ور ڈالتی ہوں یہ میں نے سکا دھنیا پیسا ور ڈال لیا ہے ساتھ ساتھ جو ٹوماتر تھے وہ ان کو مکس کرتی جاؤں گی اور پھر بعد میں اربی ڈال کے اور دہیں ڈال کے تو اس کو اچھی سے بنائی کر لوں گی اب اس طرح کی چیزیں میری فیملی میں نا میرے ان لوز میں یہ اربی گوشت کا لوگ ہی کھاتے ہیں مگر اللہ میان جنت میں اعلیٰ مقام دے میرے ساتھ کو ان کو میرے ہاتھ کا اربی گوشت بہت پسند تھا جب میں بناتی تھی سپیشنل بھی میں ان کو دیکھ رہا تھی تو بڑے شوک سے کھاتی تھی ان کو بڑے ہوئے کریلے بھی بہت پسند تھے وہ بھی اب میں بناوں گی انشاءاللہ ریس پی شیئر کروں گی تو وہ ہمیشہ می کہتی ہوتی تھی کہ تمہارے حاصل مجھے یہ بڑے پسند ہے دیکھ لیں لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کی یادیں جو اے نا وہ نہیں جاتی انسان کے پاس ہمیشہ رہتی ہیں ان کو تین سال ہو جانے ہیں حاج والے دن ان کی دیت ہوئی تھی مگر وہ بہت بہت نائس لیٹی تھی یہ ساتھ میں نے چار ہری میرچے ڈالی ہیں گھی ابھی آیا نہیں اوپر دہی ڈال کے میں نے اچھی سی بنائی کر دیا ٹماٹر وغیرہ سارا کچھ بہت اچھا مکس ہو گیا جتنے اچھی بنائی ہوگی نا تو اتنا اچھا ہی پھر شوڑ بھی گری بھی بن دیا اب یہ دیکھیں آلموسٹ اوپر گھی آیا ہی ہوگا ہے تو اس میں اب میں پانی ڈال کے نا تو اس کو پھر ڈھک کے رکھ دوں گی اتنے دیر بچوں کے لیے نیوشک بنانا ہے مینگو کرا کاٹ کے رکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے یہ بن تین گلاس میں نے پانی ڈال ہے پک کے پھر تھوڑا سا رہا ہے دو گلاس میں تنا رہ جائے گا کیونکہ روٹی کے ساتھ ہی کھانا ہے تو بچے نان بھی کھا لیتے ہیں نان بھی شوک سے یہ دیکھیں میرا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے اس میں نے گرم سالن ڈال ہے اور ساتھ میں ہرا دھنیا ڈال دوں گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا کیسا بنا ہے اور پلیز مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ساتھ میں نے ساتھ سر کھڑیوں کے سیلر کے ٹکٹنگ کر لی تھی کوکمبر اور پیاز اور لیمن اس کے وردر کے پر لیمن ڈھائی سے کھاؤنا تو پھر بہت مزے کا لگتا ہے میرا بیٹا اٹھا تک اٹھ کے نان نہیں آیا تھا ساتھ اپنے لوگوں نے سارے نے مل کے کھایا بہت اچھا بنا میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا شکریہ